اسلام علیکم دوستو فارمنگ پینل میں آپ کا خوش آمدید گھوٹ فارمنگ میں آج ہم بات کریں گے خصوص بلخصوص بکریوں کی ایک قسم جسے ناچی بکریوں کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ناچی بکریوں کے ابائی وطن کی بات کریں تو یہ صبح پنجاب کے ازلہ بہاولپور ملدان مظفرگر لئیہ اور جانگ میں پائی جاتی ہیں ان بکریوں کی رکسانہ چال کی وجہ سے ان کا نام بھی ناچی رکھا گیا ہے خصوصیات کے حوالے سے گسان بھائیو یہ بکریوں درمیانے قد کاٹ کی ہوتی ہیں ان کا جسم گتھا ہوا ہوتا ہے رنگ محمد سیاہ ہوتا ہے بعض اوقات سفید بھی ہوتا ہے اور ان بکریوں میں سفید اور سیاہ تبے بھی ہوتے ہیں جلد کردری اور چھوٹے بالوں سے بھری ہوتی ہے درمیانہ سار اور لمبی کھڑی ناک ہوتی ہے سینگ چھوٹے ہوتے ہیں اور پتلے ہوتے ہیں کان درمیانے سائز کے ہوتے ہیں دوستو یہ بکریوں جو ہیں ان کو پالنے کا اصل مقصد دودھ اور گوشت کی پیداوار اصل کرنا ہوتا ہے پیداواری لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً چالی سے پنتالیس کلو گرام تک فی جانور کا گوشت ہوتا ہے اور دودھ کی پیداوار جو ہے وہ فی جانور ایک لٹر سے لے کے ایک شریعہ دو لٹر تک ہوتی ہے اور ان کے بالوں کی سالانہ پیداوار جو ہے وہ چھے سو گرام فی جانور ہوتی ہے کسان بھائیو ان کے بالنے کے لیے جو باڑا ہے وہ میشہ انچی جگہ پہ بنانا چاہیے تاکہ وہاں پہ بارش اگرہ کا پانی نہ کھڑا ہو سکے چھت والا بھی ہونا چاہیے اور ہوادار بھی ہونا چاہیے اسی طرح سے ان کی افضیش نسل کے لیے ایسا بکرا جس کی اولاد میں اچھی خوبیاں نہیں ہیں اسے ریوڑ سے نکال دینا چاہیے لاغر اور بیمار جانور ریوڑ میں بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں لہذا ان کی چھانٹی کرتے رہنا چاہیے ایک اچھا بکرا نسل دار جو کسی خاصیت کا حامل ہو وہ ایسا بکرا ان میں شامر رہنا چاہیے تاکہ اچھی نسل جو ہے وہ پڑ سکے پراکے والے سے ایسے جھاڑی دار رکبے جو گائیوں اور بینسوں کے لیے چراغہ چراغہ کے لیے نکارہ سمجھے جاتے ہیں وہاں بیڑ بکریوں کے ریوڑ آسانی سے پالے جا سکتے ہیں بیڑ بکریوں آم چارے مسلم درسیم جنتر مکی باجرہ کے علاوہ گاس پوس درکتوں کے پتے کی کرکی پلیاں کھا کر پیٹ بھر لیتی ہیں چراغہ اور سب چارے کے علاوہ مہنڈوں اور بکریوں کو نسل گشی کے موسم میں بیڑوں اور بکریوں کو بچہ دینے سے پہلے اور دودھ دینے سے پہلے اور دودھ دینے کے دوران ونڈا کی فرامی ضروری ہے بچے پندرہ کلو گرام یا ایک سو بیس دن کے ہو جائیں تو ماہ کا دودھ بند کر دینا چاہیے نمک پیاس میں اضافہ کرتا ہے اس لیے انہیں نمک دیا جائے اور جانور پانی زیادہ سے زیادہ پی سکے جسے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے پہاڑی علاقوں کی چراغہوں میں عام طور پر نمکیات کی کمی ہوتی ہے وہاں بیس چیز کا خیال رکھا جانا چاہیے عزیز ساتھیوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ